اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو این ہاؤس الائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ببل بریڈ بہت ایزی ریسی پی ہے اس کی یہاں میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کپ نیم گرم پانی لیوک وارم وارٹر اس کے ساتھ ہم ایٹ کریں گے یہاں ہاف کپ نیم گرم دودھ یعنی لیوک وارم ملک اور اس میں اب ہم ایٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون ریگولر شگر ساتھ اس کے اندر جائے گا ہاف ٹیبل سپون انسٹنٹ ییسٹ ان سب چیزوں کو واپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اسے ہم تقریباً پانچ منٹ کا ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد اپنی ڈو پریپیر کریں گے جی ویوز آفٹر فائف منٹ ییسٹ میں ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے وان ٹی سپون سالٹ اور اس کے ساتھ ہم ایٹ کریں گے یہاں میں نے دو انڈے لیاں جنہیں میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا بیٹ کرنے کے بعد اس میں سے تھوڑا سا انڈا میں نے نکال دیا جو لاسٹ میں ہم اوپر برش کریں گے اس کو ایٹ کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح اس کے اندر مکس کر دیں گے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم فلور یہاں میں نے لیا ہے ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح ہم اپنی ڈو کے اندر مکس کریں گے ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اس میں ایٹ کروں گی 3 ٹی بل سپون بٹر اور انسارٹڈ بٹر ہے کیونکہ اس میں ہم نے سارٹ الگ سے یوز کی ہے اب آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کی ایک سمودھ سی ڈو گون کر ریڈی کر لینی ہے چیویوز یہاں چار سے پانچ میٹ اچھی طرح سے گوننے کے بعد ہماری ایک سمودھ سی ڈو ریڈی ہو گئی ہے بہت سوفٹ سی ڈو بنی ہے اب ہم اپنے باول کو آئل کے ساتھ گریز کریں گے اور اپنی ڈو کو اس گریز باول میں ڈال کے کور کر کے اب ہم اسے رکھیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے جب تک یہ رائز ہو کر ڈبل ہو جائے اس کو اب آپ کور کر دیں اور اس کو اب آپ نے رائز ہونے تک ریس دینا ہے اور جیسے یہ رائز ہوگی پھر اس کے بعد ہم اپنی بریڈ ریڈی کریں گے جیویوز آفٹر ٹو آورز یہ ہماری ڈو ماشاءاللہ کافی اچھی طرح سے رائز ہو گئی ہے سائز میں ڈبل ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس کی ائر نکالیں گے اسے ڈی فلیٹ کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ ڈو بنی ہے اب اس کو اب ہم باہر نکالیں گے اور اپنی کسی بھی شیٹ پر یا اپنی شرف پر یا کسی بھی ٹرے میں آپ اس کو نکال لیں اس طرح سے سب سے پہلے ہم اپنی ڈو کو تھوڑا سا فلیٹ کریں گے جی تو اس طرح سے فلیٹ کرنے کے بعد اس طرح کسی بھی آپ کٹر کے ساتھ یا نائف کے ساتھ یا کسی بھی اپنے ٹول کے ساتھ آپ اس کی اس طرح سے سٹرائپز کاٹیں گے کیونکہ ہم نے یہ ہماری ببل بریڈ ہے اس لئے ہم نے اس کے بولز بنانے ہیں لائک ببلز اس طرح سے ہم نے یہ کٹ لی ہے اب ادھر سے آپ نے اس کے ڈیفرنٹ سائزز کے آپ نے اس کے بولز بنانے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا اس لئے آپ نے اس کی کٹنگ بھی ڈیفرنٹ سائزز کی کرنی ہے جب ببلز ہوں گے اس میں بولز ہوں گے وہ ڈیفرنٹ سائزز کی ہوں گے جی ویوز یہاں کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کے بولز بنائیں گے یہاں میں نے ایک پیزا ٹرے لی ہے جس کو میں نے گریز کر کے اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دی اسے بھی گریز کر لی ہے اب ہم اس میں اس طرح سے ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں گے اس طرح سے اس کو اندر کی طرف فورڈ کرتے ہوئے اس کا ایک بول ریڈی کریں گے اور اس کو ہم ساتھ ساتھ اپنی ٹرے میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ نے بالکل اس طرح سے ایک پیس اٹھانے اس کو اسے اندر کی طرف فورڈ کرتے ہوئے اس کا بول بنانا ہے اور اس طرح سے پیزا ٹرے میں آپ نے یا کوئی بھی راؤن ٹرے آپ لے لیں آپ نے اس طرح رکھتے جانا ہے تھوڑے تھوڑے سے گیپ سے آپ نے رکھتے جانا ہے کیونکہ اب یہ دوبارہ سے رائز ہوں گے یہ اس طرح میں سارے بنا کر تو پھر آپ کو دکھاتی ہوگئے جی ویوزے ہم نے سارے بولز بنا کر ٹرے میں رکھ دی ہیں یہ بلکل ایکوال سائز کے نہیں ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اسی طرح ہم نے یہ بنانے ہے کیونکہ یہ ببل بریڈ ہے اب ہم اسے تقریباً ٹین ٹو فٹین منٹ کا ریس دیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے اور رائز ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو ہم بیکنگ کے لئے دکھیں گے جی ویوز آفٹر ٹین ٹو فٹین منٹ ہمارے جو بولز ہیں ماشاءاللہ اور رائز ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر یہاں میں نے ایک لئی ہے جس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے یہاں میں اس کو برش کے ساتھ اس کے اوپر پلائے کروں گی اس کے ساتھ ان کے اوپر بڑا ہی پیارا سا کلر آ جائے گا بیکنگ کے بعد آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر دودھ بھی لگا سکتے ہیں ایک کی جگہ جی ویوز اس کے اوپر ہم نے ایک پلائے کر دی اب ہم اس کو بیک کریں گے میں نے اپنا oven ون سکسٹی ڈگری پر بیک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی فائنل لک دیکھتے ہیں جی ویوز آفٹر ٹونٹی فائف مینر ہماری ببل بریڈ بلکل ریڈی ہے بہت ہی اچھی بیک ہوئی ہے کلر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا آیا ہے اوپن سے جیسے ہی نکالا ساتھ ہی میں نے اس کو بٹر کے ساتھ گریز کر دیا جس کے وجہ سے اس کے اوپر بہت اچھی شائن آگئی ہے اور بہت ہی پیاری لک ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی تو ہماری سوفٹ سی ببل بریڈ بلکل ریڈی ہے بہت مزیدار بنی اور بہت ہی سوفٹ بنی ہے یہ میں اب آپ کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں ایزی لی یہ اس طرح پیسیز اس کے اتر جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آپ سوفٹنس دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ یہ دیکھیں اندر سے بھی بلکل بزار جیسی جیسے آپ بیکری سے لیتے ہیں بہت ہی سوف بہت مزیدار ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دینا مد بھولئے گا اگر آپ کو میری چینل کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آئینہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جارے ایک بہت اچھی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ